ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں آج یہ بہت گمبیر خبر پر حیماچل پردیش کے نور میں چٹان کھسکنے سے ایک بس دو کار ایک ٹرک ملبے کی چپیٹ میں آگئے ہیں یہ تازہ تصویریں سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ سڑک ہے جہاں پر پہاڑ گرا چٹانے کھسکی اور اس کی زد میں بس آگئی یہ بس نیچے کھائی میں گر گئی ہے راہت اور بچاوف کے لیے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی کی ٹی میں لگی ہوئی ہیں آئی ٹی بی پی کے تو تین سو جوان راہت اور بچاوف کے کام میں لگے ہیں پچیس سے تیس لوگوں کے بس میں فسے ہونے کی آشنگا جتائی جو آ رہی ہے دو لوگوں کے شف ابھی تک مل چکے ہیں نو لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے موسیقی 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 یہ وہ تصویر ہے پہاڑ سے ملبا گرنے کی اور یہی پر یہ حادثہ ہوا کہ نور میں لینڈ سلائیڈ ہوئی پہاڑ سے پتھر درکے پہاڑ درکا اور اس نے ایک پوری بس کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جاتی ہے یہ بس حریدوار جا رہی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 38 سیٹر اس بس میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے تھے جتیندر بہادر سنگھ جتیندر اس سمائے کا اپ ڈیٹ کیسا چل رہا ہے ریس کی آپریشن کیا بس تک انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف آئی ٹی بی پی کے جوان پہنچ چکے ہیں دیکھیں سعید ابھی جو ورطمان ستی ہے وہاں پر دس لوگوں کو بچایا جا چکا ہے اور دو لوگوں کی اس پورے حادثے میں جان گئی ہے آپریشن لگاتار اس وقت چل رہا ہے آئی ٹی بی پی کے جو تین سو جوان ہیں ان کو اس پورے آپریشن میں لگایا گیا ہے کیونکہ جو پورا اسٹریچ ہے وہ قریب دو سو میٹر کا ایریا ہے اور اس پورے ایریا میں جو بس ہے اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کئی گاڑیوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہاڑ کیونکہ ہلکے سوکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے شوٹنگ سٹون ہو رہا ہے یعنی کہ پہاڑ سے پتھر گر رہے ہیں جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دکت ہو رہی ہے اسی وجہ سے تھوڑا سمیں لگ گیا ہے لیکن اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ڈرون کا استعمال کیا جائے اور جو گہری کھائی میں بس چلی گئی ہے اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کیا جائے تو اس طریقے کی کوشش لگاتار جتیندر آتے ہیں آپ کے پاس ویویک پانڈے جوئی ہے آئی ٹی بی پی کے پیاروں ہمارے ساتھ ہیں ویویک جی آپ اس لئے محسپون ہیں اس سمائے کیونکہ آپ ریسکیو آپریشن میں لگے اپنی ٹیم آئی ٹی بی پی کے جوان آپ کے کمانڈرز ان سے ڈائریکٹ سیدھے بات کر سکتے ہیں جب سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویویک جی اس کے بعد سے اب تک آپ کے پاس کیا جانکاری ملیے جتیندر جتیندر آپ اپنی بات پوری کیجئے ہماری آواز ویویک جی تک نہیں پہنچ رہی بلکل سعید یہاں پر آپریشن لگاتار چل رہا ہے گری منترالے کی طرف سے پورے آپریشن کو مونیٹر بھی اس وقت کیا جا رہا ہے آئی ٹی بی پی کے قریب تین سو جوان جو ہیں وہ وہاں پر لگائے گئے ہیں ادھیکاری جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ڈرون کا اس وقت استعمال کیا جا رہا کیونکہ جو پورا اسٹریچ ہے وہ قریب دو سو میٹر کے آسپاس کا ہے اور ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے اس وجہ سے کئی لوگ پتھروں کے بیچ میں ہو سکتے ہیں اس وجہ سے آئی ٹی بی پی کی طرف سے ایک ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ گہری کھائی میں کہاں کہاں پر لوگ موجود ہیں وہاں سے سیدھے ریسکیو آپریشن کیا جائے ایک سب سے بڑی دکت جو آپریشن میں آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ جو پہاڑ تھا وہ سوکھا تھا اور شوٹنگ اسٹون آ رہا تھا جوانوں کے اوپر بھی اس طریقے سے پتھر گر رہے تھے جس کی وجہ سے آپریشن میں تھوڑا دیری ہوئی ہے لیکن ڈی آر ایف کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے اور وہ لگاتار ساتھ میں مل کر کے آئی ٹی بی پی کی ٹیم کے ساتھ آپریشن اس وقت کیا جا رہا ہے اور جیادہ سے جیادہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سہید ابھی تک جو پتا چلا ہے یہ پتا چلا ہے کہ دس لوگوں کو نکالا جا چکا ہے جیویت وہاں سے اور دو لوگوں کی اب تک موت ہوئی ہے باقی کی کوششیں کی جا رہی ہے کہ جیادہ سے جیادہ جان لوگوں کی بچائی جائے کیونکہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کافی خطرناک ہے اور ان دنوں اس طریقے سے پہاڑوں میں جو پتھر گر رہے ہیں اور شوٹنگ اسٹون جو جیادہ سے جیادہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت جیادہ حادثہ ہو رہے ہیں سہید